حضرت امام حسن سے آکے وظیفہ پوچھا اس شخص نے کہا حضور اولاد کوئی نہیں تو وظیفہ بتایا تو آپ نے فرمو ہے استغفار پڑھا کر کیا کر اس نے کہا ٹھیک ہے تو حضور پھر میں دوبارہ کب آؤں تو امام حسن کہنے لگے بے اولاد ہے نا تو استغفار کا وظیفہ بتایا نا کہا ہاں فرمانے لگے اس وقت آنا جب اللہ تو یہ دعش میٹے عطا کرے گا کتنے دو چار نہیں دعشی کہہ دیئے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ حضرت دیکھا کہا اللہ کی حسن ہے اتنا بڑا دعویہ آپ فرمانے لگے میں نے کہہ دیا نا تو اللہ فضل کرے گا ہاں ہاں اللہ خیر کرے گا خیر ہو جائے گا وہ شخص کئی سالوں کے بعد آیا کئی سالوں کے بعد تو حضرت امیر معاویہ کو بھی ساتھ لیا کہنے لگا حضرت اللہ کے فضل سے اللہ نے دس بیٹے عطا فرمائے اورے دس ہی اللہ نے دیئے حضرت امیر معاویہ کہنے لگے جناب بات تو آپ کی سچی ہو گئے پر مجھے بھی بتائیں یہ فضیفہ کہاں سے لیا فرمانے لگے قرآن پاک سے سورہ نو کی دس گیارہ بارہ آیت پڑھو اللہ فرماتے ہیں تم استقفار پڑھو میں تمہاری بیٹوں سے بھی مدد کروں گا مالوں سے بھی مدد کروں گا شکریہ